بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیئر سرودنٹس ویلکم تو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن کلاس آف سیکنڈیئر امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گی ہمارا آج کا جو روپک ہے وہ ہائی چمپ ہے اس سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ گیمز اور باقی اتلائٹک ایوینٹس کروا چکی ہوں اور جو ہائی چمپ ہے یہ بھی اتلائٹک ایوینٹس کا ایک حصہ ہے تو آئیے اپنے آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہائی چمپ کے ایم سی کیوز پر مشتمل ہے آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو ہائی چمپ کے جو ہیں وہ ایم سی کیوز پڑھاؤں گی تو ہائی چمپ جو ہے حقیقت میں وہ ہے کیا ہائی چمپ میں اونچی چلانگ اتلائٹک میں جو ہائی چمپ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ اوچی چلانگ کہا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک میٹرس ہیوز کیا جاتا ہے اکھاڑا ہوتا ہے اور اکھاڑے کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ چھ میٹر ہوتی ہے اس کے بعد ایک میٹرس جو ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے ہمارا پہلا جو ایم سی کیوز ہے وہ یہ ہے کہ ایک انچائی پر ناکامی کی صورت میں کوششیں لینے کی اجازت ہے تین چار پانچ چھے تو ایک انچائی پر اگر ناکامی ہوتی ہے تو تین کوششیں جو ہیں وہ لینے کی اجازت ہوتی ہے اونچی چلانگ میں اکھاڑے کی لمبائی ہونی چاہیے تین میٹر چار میٹر چھ میٹر آٹھ میٹر اونچی چلانگ میں اکھاڑے کی لمبائی جو ہے وہ چھ میٹر ہونی چاہیے اونچی چلانگ میں اکھاڑے کی چڑائی جو ہے وہ ہوتی ہے تین میٹر چار میٹر چھ میٹر یا آٹھ میٹر تو اس کا آنسر ہے تین میٹر کراس پار کو کم از کم اونچا کیا جائے گا چار سنٹی میٹر پانچ سنٹی میٹر یا پھر دو سنٹی میٹر یا تین سنٹی میٹر تو کراس پار کو ہر بار اونچا کیا جاتا ہے دو سنٹی میٹر ایک کوشش کے لیے کتنا ٹائم دی جاتا ہے ایک کوشش کے لیے ایک منٹ دو منٹ تین منٹ یا چار منٹ ایک کوشش کے لیے جو ہے وہ ایک منٹ کا وقت جو ہے وہ دیا جاتا ہے کامیابی کی صورت میں ایک انچائی پر کتنی کوششیں ہوں گی کامیابی کی صورت میں ایک انچائی پر تین ہوں گی چھے ہوں گی دو یا ایک ایک جو ہے وہ کوشش دی جاتی ہے دوڑنے کے راستے کی کم از کم لمبائی ہونی چاہیے پندرہ میٹر بیس میٹر پچیس میٹر یا تیس میٹر اس کا آنسر ہے پندرہ میٹر ہائی جب میں دونوں پولز کا رمینی فاصلہ کتنا ہونا چاہیے 4.50 میٹر 4.60 میٹر 4.55 میٹر یا پھر 4.65 میٹر تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہوگا 4 میٹر سے 4.04 میٹر ہائیٹم جو ہے یہ بھی ایک اٹلائٹی کا ہی ایونٹ ہوتا ہے اور اس ایونٹ میں مطلب اس کا ٹائم اور ڈے جو ہے وہ پہلے مکمل طور پر جو ہے اس پروگرام میں اس کو شامل کیا جاتا ہے اور بقائدہ طور پر اس کا جو ٹائم ہے وہ لکھا جاتا ہے اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جتنے بھی اٹلائٹی ایونٹس ہوتے ہیں ان کے ہی سپیکر پر کال ہوتی ہے فرسٹ کال ہوتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام کلاری جو ہیں وہ بام اپ ہو جائیں اور اس کے تقریباً 20 منٹ کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کال کی جاتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقابلہ شروع ہونے والا ہے اور ہم مقابلے والے جگہ پر جو ہے تمام پیرز آ جائیں اور مقابلہ شروع ہونے سے پہلے چیف جج اپتائی انچائی کے بارے میں تمام جو کلاری ہیں ان کو بتاتا ہے ہر بلندی پر کلاریوں کی انچائی کے متعلق جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ میں پہلے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا ہسٹری بتا دوں تھا کہ آپ کو ایم سی کیوز کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو سکے ہر نئی بلندی پر کلاریوں کو انچائی کے متعلق بتایا جاتا ہے ہر کلاری کو انچی چلان کے لئے جو ہے وہ ایک منٹ کا وقت دیا جاتا ہے اور انچی چلان کے لئے جو ہے وہ ایک پاؤں پر اچھلنا ہوگا اس کے بعد جب مقابلہ شروع ہو جاتا ہے تو کسی کلاری کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ رنوے کو پیکٹس کے لئے استعمال کرے جمپ کرتے وقت اگر جسم کراس پار کو ٹچ ہو جائے تو وہ نکامی نہیں ہوتی بلکہ جب کراس پار نیچے گر جاتی ہے تو اس وقت نکامی ہوتی ہے جمپ کرتے وقت کسی کلاری کے جسم کا کوئی حصہ کراس پار کی لائن سے آگے زمین یا لینڈنگ ایریا کو نہیں چھوڑنا چاہیے اگر چھوڑا ہے تو یہ واول ہے اگر جمپ کے دوران کلاری کے جسم کا کوئی بھی حصہ کہ کراس پار کی جو آگے والے لائن ہوتی ہے یا لینڈنگ ایریا ہوتا ہے اس کو چھو جائے لیکن جت سہبان کی نظر میں ہو تو اس کی ہلاورزی سے وہ کھلاڑی کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا تو یہ نکامی نہیں ہوگی جس کھلاڑی کا جمپ سب سے زیادہ ہوگا وہ پہلی پوزیشن حاصل کرے گا خواہ یہ جمپ جو ہے وہ پہلے پوزیشن کے برابدی کے انتیجے کے حصول میں ہو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ہائی جمپ میں رنوی یوز کیا جاتا ہے وہ رنوی جو ہے وہ بلکل ہموار ہونا چاہیے یعنی کہ وہ جو دورنے کا راستہ ہوتا ہے وہ جگہ ہموار ہو ایک ہنچائی پر ایک ہلاڑی لگاتار تین دفعہ ناکام ہو جائے تو مقابلے سے خارج ہو جاتا ہے ایک ہلاڑی ایک ہنچائی کو چھوڑ کر پاس آن یعنی کہ اگلی ہنچائی پر جمپ لگا سکتا ہے جو ہنچائی دفعہ چھوڑ دی جاتی ہے دوبارہ اس ہنچائی پر جمپ نہیں لگایا جاتا مانسوہ پہلی پوزیشن کی برابدی کی صورت میں اگر کوئی کھلاڑی نیا ریکارڈ بناتا ہے تو جج صاحبان کے جو ہیں وہ کروس بار کی ہنچائی کو دوبارہ چیک کرتے ہیں اگر باقی تمام کھلاڑی ناکام ہو جائیں تو جیتنے والا کھلاڑی اس وقت تک اپنی کوشش کو جاری رکھ سکتا ہے جب تک وہ مزید جمپ لگانے کے حق سے محروم نہ ہو جائے یا وہ پھر خود جو ہے وہ دستر بڑا اس سے نہ ہو جائے اگر کوئی کھلاڑی مقابلہ جیتنے کے بعد بھی اگلی انچائی پر جمپ کرنا چاہتا ہے تو وہ جمپ کر سکتا ہے اور ہر کھلاڑی کو جمپ لگانے کے لیے ایک منٹ کا وقت دیا جاتا ہے ایک کھلاڑی دورنے یا اچھلنے کی جگہ پر جو ہے انسامی کا مہیا کردہ نشان رکھ سکتا ہے لیکن یہ نشان انسامیہ ہی مہیا کرے گی وہ اپنے طرف سے کوئی نشان استعمال نہیں کر سکتا جس صاحبان کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے کراس بار کے سامنے والے حصے پر کوئی نشان لگا دیں تاکہ ہر دفعہ کراس بار گرنے کی صورت میں اسے پہلے والی حالت کے مطابق ٹیکوں پر رکھا جا سکے ایک کھلاڑی کو کراس بار پر رومال وغیرہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے ایک کھلاڑی کو کراس بار پر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی اور چیز یعنی کی شیٹ وغیرہ وہ نہیں رکھ سکتا اگر کوئی کھلاڑی جمپ کے دوران چیک آف سے پہلے رکھ چاہتا ہے تو وہ اس کی کوشش نہیں ہوگی بلکہ وہ کوشش اس کو دوبارہ دی جاتی ہے ایک کھلاڑی اپنے جوتوں میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھ سکتا جس سے اس کو جمپ میں مدد مل سکے اب میں آپ کو جمپ آف کے بارے میں بتا دوں اس کے بارے میں آگے ایک شورٹ کسٹن جو ہے وہ بھی پوچھا جائے گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ پتا ہو کہ جمپ آف سے کیا مراد ہے جمپ آف سے مراد وہ جمپ ہوتا ہے اونچی چلانگ کے مقابلوں میں جمپ پہلی پوزیشن کے لیے دو کھلاڑیوں کے طرح میں برابری آتی ہے تو برابری کو حل کرنے کے لیے ان کی برابری سے پیچھے والی جو کوشش ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے جس کوشش کی نکامی یعنی جس کوشش میں نکامیاں کم ہوں گی اس کو پہلی پوزیشن دے دیتے ہیں اور اگر برابری پھر بھی حل نہیں ہوتی تو پیچھے والی تمام جو نکامیاں ہوتی ہیں ان کو کٹھا کیا جاتا ہے اگر یہ تمام جو کامیاں نکامیاں ہیں ایک اتنی ہو تو پھر ان کو ایک ایک جمپ اور دے دیا جاتا ہے اور جب تک پہلی پوزیشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ان کو جو ہے جمپ دیتے رہیں گے تو یہاں میں نے آپ کو جو ہے جمپ آف کے بارے میں بھی بتا دیا ہے جمپ آف سے کیا امراض ہے اب جو ہے اس کی جو کوسٹن ہے وہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا لیکن کچھ بچیاں جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی تو میں جو ہے وہ ٹائے والا کوسٹن دوبارہ جو ہے وہ سمجھا دوں گے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ جب مقابلہ آخری مراحل میں ہوتا ہے تو ہر کھلاری کو ایک کوشش کے لیے تین منٹ کا وقت دیا جاتا ہے لیکن جب صرف ایک کھلاری رہ جاتا ہے تو پھر اس کھلاری کو ایک کوشش کے لیے پانچ منٹ کا وقت جو ہے وہ دیا جاتا ہے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہر کھلاری کو جج صاحبان کی نگرانی میں جو ہے وہ دو دو جمپ پریکٹس کے لیے دی جاتے ہیں جب کوئی کھلاری جو ہے کسی اور مقابلہ میں سے لینا چاہتا ہے تو وہ جج کی اجازت سے بھی مقابلہ میں بھی حصہ لے سکتا ہے یہاں بھی جو ہے وہ ڈوپنگ ٹیسٹ لازمی لیا جاتا ہے اور ڈوپنگ ٹیسٹ کسی بھی بقت لیا جا سکتا ہے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے درمیانی آباد میں اور لیکن اگر کوئی کھلاری ورلٹ ریکارڈ بنا لیتا ہے تو اس کا ڈوپنگ ٹیسٹ لازمی ہوتا ہے اگر رنوے قدرتی گھاس پر ہو تو جوتوں کی نیچے کیل پچیس میلی میٹر لمبے ہوتے ہیں اور اگر رنوے مسنوی بنایا گیا ہو تو جوتوں کی نیچے جو کیل ہوتے ہیں وہ بارہ میلی میٹر ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو مطلب جو سپائکس یوز کیا جاتے ہیں مسنوی ٹریک پر وہ ٹویلی میٹر جو ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں اور ان کی مدرائی فور میلی میٹر ہوتی ہے یہ کوسٹن بھی موسٹلی جو ہے وہ ایم سی کیوز کی صورت میں یا پھر شورٹ کوسٹن کی صورت میں جو ہے وہ آپ کے پیپر میں آتا ہے تو آپ نے بڑے دھیان کے ساتھ اس کو جو ہے وہ حل کرنا ہے کیونکہ قدرتی گھاس اور مسنوی گھاس پر جو سپائکس لگا جاتے ہیں ان کی بمائش الگ الگ ہوتی ہے اور اگر پہلی پوزیشن کے لیے برابری آجائے تو جس انچائی پر برابری ہو اس انچائی پر کم سے کم کوششن والا کھلاڑی پہلی پوزیشن حاصل کرے گا اگر پھر بھی پہلی پوزیشن کا فیصلہ نہ ہو سکے تو سارے مقابلے کی نکامیاں کٹھے کی جاتی ہیں اور اگر پھر بھی پہلی پوزیشن کا فیصلہ نہ ہو سکے تو سارے مقابلے کی نکامیاں کٹھے کر لے اور جس کھلاڑی کے نکامیاں کم ہوں گی وہ پہلی پوزیشن حاصل کر لے گا اور اگر نکامیاں بھی ایک جیسی ہوں تو پھر ان کو ایک ایک جمپ اور دے دیا جاتا ہے کرواز پار کو برابری کی صورت میں اوپر یا نیچے کیا جاتا ہے جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا ان کھلاریوں کو ایک ایک جمپ جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں تو دوسری پوزیشن کے لیے جو ہے اگر برابری آ جائے تو اس کو حل نہیں کیا جاتا بلکہ دونوں کھلاریوں کو جو ہے وہ دوسری پوزیشن دے دی جاتی ہے جو ہائے چنگ ہوتا ہے اس میں جو پلیئرز پارٹسپیٹ کرتے ہیں وہ اپنا جسٹ نمبر اور بیب نمبر اور جو بیک پر نمبر لگا جاتا ہے وہ مسٹ لگائیں گے ادر وائس ان کو جو ہے وہ مقابلے میں حصہ لینے کے پرمیشن نہیں دی جاتی مقابلے کے دوران جو ہے وہ پولز کی جگہ کو تبدیل نہیں کیا جائے گا شرط یہ ہوتی ہے کہ ڈراؤنٹ مکمل نہ ہو جائے اگر کوئی کھلاری جان پوچھ کر کوشش کرنے میں تاخیر کرتا ہے تو اس کی وہ کوشش جو ہوگی وہ ناکام سمجھی جائے گی اور ہائی چم کے لیے جوتے کے تلوے کی موٹائی جو ہے وہ 13 ملی میٹر ہوگی اور ایڑی کی موٹائی جو ہے وہ 19 ملی میٹر سے زائد نہیں ہونی چاہیے جوتوں کی نیچے کیلوں کی لمبائی اور مسٹری ٹریک میں 12 ملی میٹر اور قدرتی رنوے کے 25 ملی میٹر سیادہ نہیں ہو جو کیلوں میں جو ہے وہ 4 ملی میٹر ہونی چاہیے اب ہمارے پاس 12 ملی میٹر سے 4 ملی میٹر تک میں آپ کو وہ بھی جو ہے وہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ سمجھنے میں بسانی ہوگی کراس پار کی جو لمبائی ہونی چاہیے وہ کتنی ہونی چاہیے 3.98 میٹر سے 4 میٹر تک یا پھر 4.20 میٹر سے 4.30 میٹر تک یا پھر 4.50 میٹر سے 4.60 میٹر اور 4 آپشن ہے ہمارے پاس 4.20 میٹر سے 4.30 میٹر تک تو رائیٹ آنسر ہے اس کا 3.98 میٹر سے 4 میٹر تک ہونا چاہیے کراس پار کی لمبائی کو کراس پار کا جو وزن ہوتا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے 3 کلو گرام 2 کلو گرام 1 کلو گرام یا 4 کلو گرام تو رائیٹ آنسر ہے 2 کلو گرام ایک انچائی کے بعد کراس پار کو کم از کم انچائی کیا جاتا ہے 3 سینٹی میٹر 1 سینٹی میٹر 4 سینٹی میٹر یا 2 سینٹی میٹر تو رائیٹ آنسر اس کا ہے 2 سینٹی میٹر نیکسٹ قویسٹن ہے ٹیکوں کی لمبائی جس پر کراس بار کو رکھا جاتا ہے وہ کتنی ہوگی 5 سنٹی میٹر 6 سنٹی میٹر 2 سنٹی میٹر یا 4 سنٹی میٹر رائٹ آنسر ہے 6 سنٹی میٹر ٹیکوں کی چڑھائی کتنی ہوتی ہے 5 سنٹی میٹر 6 سنٹی میٹر 2 سنٹی میٹر یا پھر 4 سنٹی میٹر اس کا رائٹ آنسر ہے 4 سنٹی میٹر یہ تو تھے ہائی جم کے جو ہیں وہ ایم سی کیوز اب انشاءاللہ کل میں آپ کو اس کے جو شورٹ قویسٹنز ہیں وہ جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھاؤں گی انشاءاللہ کل جو ہیں وہ دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیا